قومی اسمبلی، آفتاب، صدیقی کا کہنا ہے وزیر آزم کی ہدایت پر کل وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کراچی آ رہے ہیں گورنر ہاؤس میں اہم اجلاس ہوگا کہ الیکٹرک نے مسئلہ حل نہ کیا تو مرکزی دفتر کے دروازے پر بھرنا دیا جائے گا انہوں نے چاند نواب سے گفتگو کی ہے آئیے دیکھیں یہ کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ آور بلنگ کے خلاف کیا لیکٹرک کے سامنے تحریک انصاف کا احتجازی دھرنا پانچ روز سے جاری ہے ایم این اے آفتاب صدیقی ہمارے ساتھ ہو جائے آفتاب صدیقی صاحب اسلامباد سے کیا پیغام لے کے آئے ہیں جو اسد عمر اور ڈوونر صاحب کل یہاں آئیں گے تو کراچی کے حواب کے کیا جو کیا لیکٹرک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور آور بلنگ یہ ختم کر دے گی کیا فیصلہ لے کر آئے ہیں اور کیا فیصلہ کریں گے کل پرائی میسٹر صاحب نے بھی یہ انسٹرکشن دی ہے آساد عمر صاحب اور شہزاد کاسنگ کے ایڈوازر ہیں پاور کے وہ کل یہاں آ رہے ہیں اور کراچی میں گوونر ہاؤس میں یہ میٹنگ ہوگی آج کوئی تین گھنٹے پبلک غیرنگ ہوئی ہے جو نیپرا نے کنڈیٹ کی تھی سب کا مشترکہ مکتفقہ جو باتشیت تھی وہ یہ کہ الیکٹرک کے حوالے سے کہ انہوں نے نہ صرف اور بلنگ کی ہوئی ہے لوڈ شیڈنگ کے ایشیوز بہت زیادہ ہے ان کی بہت زیادہ ہے اس سے دلہ میں کل میٹنگ ہو رہی ہے اور اگر یہ کل میٹنگ کا کامیاب نہیں ہوتی ہے تو میں آج انہوں سکتا ہوں کہ ہم دیکھیں گے جا کہ الیکٹرک کے آفیس پر کون جا سکتا ہے ہم بہت جلد کے الیکٹرک کو سپرین کورٹ پر لے کے جائیں گے کل اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے کراچی کی عوام کا جو کیا الیکٹرک نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کیا اور بلنگ کیا اگر کل فیصلہ نہیں ہوا تو آفتہ سیتھی کیا میں نے کہا کہ کیا الیکٹرک کا کوئی اثر کوئی ملازم دفتر میں نہیں جائے گا جب تک کراچی سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بلنگ غیر اور بلنگ کا خاتمہ نہیں ہو جاتا کراچی سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کیا